اسلام علیکم سٹوڈنٹس تو بات کرتے ہیں آج اپنے دوسرے پنجابی صوفی شاعر کے بارے میں جن کا نام ہے شاہ حسین اچھا اس کے بارے میں میں آپ کو شروع کرنے سے پہلے ایک امپورٹنٹ چیز بتا دوں کہ پنجابی کے اندر اکثر سٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ہمیں جو شاعر ایمکس ہو جاتے ہیں تو اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ آپ نے ٹیک کر لینا ہے ٹیک کیسے کرنا ہے کہ جو بھی شاعر ہے اس کی کوئی نو کی پرٹیکلر اور پیکیولر ایک والٹی ہے اکثر شاعروں میں چرخہ استعمال ہوگا جیسا کہ اس سے پیچھے جو بابا فرید تھے تو ان کے اندر جو تھا فرید الدین گنشکر جو تھے ان کے اندر کلام کے اندر ہمیں فریدہ کا لفظ ملتا تھا تو اس لیے اس کو یاد کرنا آسان تھا اور ان کا جو کلام تھا وہ ٹیپیکلی اسوسییٹڈ تھا ریلیٹڈ تھا آجزی انکساری اور اس طرح کے جو تھیمز تھے مذہبی تھیمز ٹوٹل اب اس کے اندر ہمیں دو چیزیں نظر آئیں گی ایک چرخے کی نامت اور دوسری ملامتی رنگ ملامتی رنگ کیا ہے اس کو ڈسکس کریں گے ریٹیل میں دیکھیں گے چلیں شروع کرتے ہیں ان کے بارے میں سب ابجیکٹیو پوائنٹو بھی سے اگر ہم دیکھیں ترکی ڈیٹ او برچ ہے وہ ففٹین تھرٹی ایٹ اور ففٹین تھرٹی نائن باز بکس میں پندرہ سو اٹیس دی گئی اور باز میں پندرہ سو اٹیس دی گئی ہے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پیپر میں جو آپ دونوں میں سے کوئی بھی آتی ہے آپ اس کو چوز کر لیں اور آپشن ایک اور چیز کٹھی نہیں آئیں گی تھوڑا سا فرق ہوگا اگر ففٹین تھرٹی ایٹ دیتا ہے تو اس کے بعد اگلی آپشن ففٹین فورٹی فائف اور ملہ فرق ہوگا اس میں پھر اس کے بعد ڈیٹھ سونہ سو ایک اور پندرہ سو نینانوے اس کے بعد آگیا اصل نام ان کا حسین یعنی ارجنل نیم ان کا حسین تھا والد کا نام تھا عثمان اور دادا جو تھے ان کے وہ کلجس رائے تھے پیدایش ان کی ٹیکسالی دروازہ لاہور میں اور تلیم و تربیت سب سے بنیادی تلیم انہوں نے مٹلی تلیم 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 دیم سید دے مولوی امام مولوی ابو بکر یہ مولوی تھے ان سے اصل کی پھر اس طرح ان کی ملاقات ہوتی ہے چنوٹ کے حضرت شاہ بیلول دریائی انہوں نے ان کو جب تلیم و تربیت دی اور وہ امام آزم کے مسئلہ کے پیروگار تھے اور اپنے وقت کے شبلی اور جنیت شبلی جنیت رتبے ہیں معرفت کے اولیاء قرام کے تو وہ اپنے وقت کے شبلی اور جنیت تھے تو اس وجہ سے جو تھا بسی کلی ان کا جو جان تھا رغبت تھی مذہب کی طرف بہت زیادہ ہوگی تو ان کی تربیت کے اندر انہوں نے قرآن پا ختم کیا قرآن پا کی تلیم حاصل کی اور ان کی تربیت کے بعد آپ نماز روزید پابند ہوگئے اچھا آپ نماز روزید پابند ہوگئے تو راوید کنڈے اکثر ساری رات پانی وچ کھلو کے قرآن پا ختم کر دے اچھا اس کو یاد رکھنے کا سانتریقہ دیکھیں بحلول دریائی کا نام کیا ہے شاہ بحلول دریائی دریائی سے آپ راوی دریائی ہیں کیا کرتے ساری رات پانی وچ کھلو کے قرآن پاک دریائی سے دریائی تربیت کا اثر آپ یاد رہے گا آپ کو فجر تے شراق پڑھ گئے علی حجویری دے مزارتے حاضر ہندے پھر اس کے بعد آگیا تفسیر مدارک پڑھ دیں مجذوبی چولا تفسیر مدارک کیا کرام جید کی تفسیر ہے انٹرپٹیشن ہے جو وہ پڑھے تھے تو ایک دفعہ کیا ہوا اس وقت ویلے دے نامی گرامی عالم شیخ سعید اللہ کلو تفسیر مدارک پڑھ دے ہوئے جنہوں اے آیت آئی اس دوران ایک آئیت آئی آپ مجذوبی حالت وچ نچتے ٹپتے مکتبوں بار آئی کونسی آئیت اے دنیا کھیڑ تماشی تو اڑ کچھ نہیں صورت انکبوت کی آئیت ہے اس کو پڑھ کے اس کا ترجمہ پڑھ کے آپ جو تھی آپ کی کنڈیشن جاتی بیسی گلی ہو اس طرح کی ہوگی دوبارہ مجذوبی کی فیعت بحلول دریائی نے نماز قرآن دی جو آپ کے روحانی عالم تھے بحلول دریائی انہوں نے آپ کو دوبارہ قرآن جیل کی تلقین کی لیکن پھر قرآن میں تھی ایک اور آئیت علم ناشرہ لاکہ صدرہ جب اس پہ آپ پہنچے تو آپ کھڑ کھڑا کہ حسن لگ پہ نماز چھڑ دیتی تھی گلی بیچ ناس پہ یعنی آپ نے نماز چھوڑ کے پھر دوبارہ گلی میں نکل آئے اور باقی ستائی ورے مجذوبی کیفیت وچ لگاتے ہیں مجذوبی سمر آتا ہے جذب ہوئی جانا اپنی کیفیت میں آجانا اپنے اندر ڈوب جانا تو بسی کلی یہ بھی علماء اکرام کا ایک روب تھا ایک طریقہ تھا اپنی تبلیغ کرنے کا اس کے بعد آگیا مادو لال پریم دی کہانی مادو لال بسی کلی مجذوبی حالت وچ آپ نے شادرے دے اٹھارہ سالہ ہندو منڈے مادو لال پیار ہویا اور اسی پاروں مادو لال حسین بن گیا اور اس کا نام کیا بن گیا مادو لال حسین یعنی لال حسین کا پیارا پھر اس کے بعد جو ہے وسال تے عرص پندرہ سو نینانوے وچ وسال پایا تے باغبان پورا لاہور وچ دفن ہوئی ایتھیں بیلہ چراغہ دے نال حر سال مارچ دے خیر لے ہفتہ دے توار لوں عرص لگ دائیں آپ کا عرص جو ہے مارچ کے آخر والے ہفتہ اور توار دو دن منایا جاتا ہے تو یہ بیسیکلین کے بارے میں بیسیک نالیج تھا جو اجیکٹیو کے والے سے تھا یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اب چلتے ہیں ان کے کلام کی طرف ان کے کلام کی سکتا شاہ سائن کے اگر ہم کلام میں چلتے ہیں تو سب سے پہلے جہاں میں چیز نظر آتی ہے وہ ہے ملامتی رنگ ملامتیا کیا ہے شاہ سائن بسیکلی ملامتی دبقے سے تعلق رکھتے تھے اجیکٹیو کے والے سے بھی یہ امپورٹن پوائنٹ ہے ملامتیا رنگ انہ نے تنہائی وچ لوکا تو دور خدا دی عبادت وچ وڑے رین نہیں اپنایا کہ ملامتیا وزرگاہ نہ خیال ہے پہی بندہ جنہ لوکاں کلوں دور ہوئے گا انہی رب دے نیڑے تروحانی درجہ وچ پچھا آئے گا ملامتی رنگ یہ تھا کہ یہ اس طرح کے کام کر کے یا کوئی برے کام کر کے اپنے بارے میں لوگوں کو یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ میں اچھا انسان نہیں ہوں تاگے لوگ مجھ سے دور رہیں اور میں اپنا وقت جائے زیادہ یعنی میں برا ہوں میرے پاس نہ بیٹھو اپنے آپ کو ملامت کرنا لانتان کرنا کہ باغے دی مولی حسینہ تو کہ باغے دی مولی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں تم کس باغ کے مولی ہو اپنا آپ پچانے نہیں اورہ دیکھ کیوں بولی اپنا آپ پچانے نہیں اپنے آپ کو تم پچانتے نہیں اورہ دیکھ کیوں بولی دوسروں کو دیکھیں کہ تم کیوں بول جاتے ہو اپنے بارے میں پھر اس کے بعد آگے مسلمانہ وچ ابجیکٹی کے والے سے بھی اپورٹنٹ چیز ہے پہلے پرچارک شیخ ابو حمدون سن یعنی جو ملامتیاں طبقہ ہے اس کا جو پرچار پہلی دفعہ کیا مسلمانہ وچ شیخ ابو حمدون تھے انہوں نے کیا کہ ملامت جائے بسکلی وہ سلامتی کو ترق کرنے کا نام ہے یعنی ملامتیاں کا مطلب کیا ہے کہ آپ سلامتی اپنی ترق کر دیں آپ لوگوں کے سامنے برے بنیں سلامتی کی طرف نہ جائیں شیخ حلیج ویری نے ملامتیاں نعرہ اے دسیائے الفکر السواد لوجو فددارین کہ فکر دو ماں جہانہ دکا لگے پھر حضرت جنید بغدادی نے فرمایا جدو تکر تینوس ہزار صدیق صدیق زندیق ناکھن تے او سوالے تکر تُو صدیق تے رتبہ دے نہیں کونچ سکتا جب تک تمہیں ہزاروں لوگ سچے لوگ جھوٹا نہ کہہ دیں تب تک تم سچائی پہ نہیں پہنچ سکتے یعنی اپنے آپ کو برا ثابت کرنا لوگوں کے سامنے برائی اپنی شو کر کے تاکہ آپ کے دیل کے اندر تکبر نہ آئے آپ آجی سے اپنا کام کرتے رہیں پھر اس کے بعد ان کا یہ بھی کہنا تھا جدہ کوئی رائبر نہیں اندھا کوئی دین نہیں اچھا اگر ان کے کلام پر ہم چلتے ہیں سب سے پہلے ان کی شاعری یہ وہ کافیوں کے صورت میں کافیاں کا مطلب کیا ہے کافی عربی لفظ کفا تو نکلے آئے جنہیں میں نہیں کافی ہونا یا بتھیرا ہونا کافی او نظم یا کتا ہے جنہیں وچ سر تال و مکرہ کے گھٹ اکھنا وچ مکمل ڈھکویں گال بیان کی تیجاندی سر تال سے مرادہ ردیف کافیاں ملا آکے تھوڑے لفظوں میں ہم مکمل موضوع جامعہ موضوع کو کور کرتے ہیں شاعر سینڈی اکسٹریٹ کافیاں ڈاکٹر مہن سنگھ ڈیوانا نے سندھ بیاز بیچوڑ کڑیاں سندھ اے راگت موسیقی نال بھرپور پنجابی دا نملہ سرمایہ تصوف دا بیش بہا خزانہ یعنی ان کے جو کافی ہیں وہ پنجابی زبان کے لیے بہت زیادہ قیمتی ہیں یعنی اہم مقام رکھتی ہیں اس کے بعد ان کے کلام کے اندر خصوصیات اگر ہم بات کریں سب سے پہلے وحدت الوجود وحدت الوجود اس دور میں برے سید میں ایک بہت امپورٹن نظریہ تھا جو کہ کچھ صوفیہ قرآن نے اس چیز کو بڑا پرموٹ کیا ان لوگوں کا ماننا تھا کہ چونکہ روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انایت کردہ چیز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں لوگوں کے اندر ڈالی جاتی ہے جتنی بھی جاندر چیزیں ہیں تو جو اس وجہ سے انسان کا اور جو اس چلو کا وجود ہے وہ ایک ہے اب اس کے اوپر ربا میرے حالدہ محرم توں یہ کہتے ہیں کہ ربا میرے حالدہ محرم توں اندر توں باہر توں روم روم بچ توں توں ہی تانہ توں ہی بانہ سب کچھ میرا توں یعنی آپ میرے حال کو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں اندر بھی باہر بھی یعنی میرے من کے اندر اور باہر بھی روم 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 کہتے ہیں بال جسم کے بال مسام ہر روم روم میں تو ہی تانہ تو ہی بانہ تانہ بانہ سے مراد ہے ہر چیز بنا دی جز میرے جسم کے تمام چیزیں جو ہیں جو ہیں اسے بل کے بنے ہیں کیونکہ باطل وجود کی بات ہے سب کچھ میرا تم میری سب کچھ تمہارے بیتا سے ہے کہے سین فقیر سائندہ کہے سین فقیر سائندہ یعنی فقیر سائندہ فقیر سائندہ سے مراد اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا فقیر کہتے تھے میں نہیں سب تم میرا کوئی وجود نہیں سب کچھ تم ہی ہو اس کے بعد ایک اور جس طرح ہے ایک پل سجن جدا نہ تھی وے بیٹھا اندر مل یعنی جو خدا ہے میرے سے سجن اپنے خامد کو خدا کو انہوں نے بسیکلی اپنے آپ کو ایک اور اپنے 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 تسکر یاد رکھنے کے لئے سان چیز ہے تصنیس کا سیگہ استعمال کرتے ہیں اپنے بارے میں یعنی اپنے آپ کو فیمیل شو کرتے ہیں کیونکہ ان کا معنی تھا کہ جو اللہ تعالیٰ سے جب کلام کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو انہوں نے رانجہ کا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک سمجھنے کے آپ عاشق اور محبوب ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے بسیکلی اس کی جو تڑپ ہے اس کی جو اپنے حاصل کرنے کی خواہش ہے وہ میرے اندر اسی طرح ہی جیسے کہ ہیر کو رانجہ کی تڑپ تھی تو اپنے آپ کو جائے بسیکلی فیمیل شو کرتے ہیں ایک پل سجن جدانہ تھیوے بیٹھا اندر مل اندر مل سے کیا مراد ہے کہ میرے اندر وہ مجود ہے پھر اس کے بعد آگے گئے اللہ تو نفرت نیمائے میں کننو منو کھیڑیاں دی گلنا آکھ اچھا کھیڑے سے کیا مراد ہے کھیڑے سے مراد یہ ہے جن کا کوئی رہبر نہیں ہے جن کی محبت اللہ تعالیٰ سے نہیں ہے وہ آزاد ہیں یعنی بیسے عام طور پر کھیڑے کہتے ہیں کمارے لوگوں کو نیمائے میں کھیڑیاں دی گلنا آکھ رانجن میرا میں رانجن دی رانجن خدا خدا میرا ہے اور میں خدا کا ہوں کھیڑیاں کوڑی جاک کوڑی جاک سے کیا مراد ہے ان کے لیے زلت ہے رسوائی ہے تو کھیڑے جائیں جن کا کوئی رہبر نہیں ہے کوئی حادی نہیں ہے وہ رسوائی ہو جائیں گے مرشد کا ذکر ملتا ہے مائے نہیں میں کنوں آکھاں درد وچھوڑے دا حال مائے نہیں میں کنوں آکھاں ماں سے کیا مراد ہے غم کو بانٹنے والی چیز ایسی ہستی ایسا کوئی بھی چیز جو کہ غم میں شراکت دار افتیار کرے کنوں آکھاں درد وچھوڑے دا حال تو مائے نہیں سے مراد ان کا ویسے مرشد کی طرف ایڈریس کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں دکھا دی روٹی سولان دا سالن آہین دا بالن بال بڑی مشہور کافی ان کی اور اس کے اوپر اکثر آپ نے کلام بھی سنا ہوگا شاہ سان کا کلام بھی بہت جگہ پہ لاہور میں گایا جاتا ہے اور پورے پاکستان میں فیمس آئے عفرت فتہ لی خان نے بھی اس کے اوپر بہت سا کلام گایا ہے دکھا دی روٹی زندگی کی کاسی کر رہے ہیں کہ زندگی دکھا دی روٹی سولان دا سالن سولان سے کیا مراد ہے تکلیفیں سفرنگز آہین دا بالن آہین کیا ہوتا ہے جب انسان وقتن فوقتن شکوا کرتا ہے پھر عشقیدہ دریا دریاو کڑائی منصور قبول لی سولی عشق کا جو دریا ہے وہ کڑائی کی طرح ہے منصور نے سولی کو قبول کیا شاہ سان پیا در اتے جو کر پوے قبول لی شاہ سان کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اللہ تعالی کے در پر مجود ہوں اگر میری حاضری قبول ہو جاتی ہے میرا بھی زندگی کا جو مقصد ہے نظرانہ ہے وہ پیش ہو جاتا ہے پھر اس کے بات کہتے ہیں عشق کے بارے میں عاشق ہوئے تو عشق کماؤے ہیں اگر تم عاشق بنو گے تب تم عشق کا رستہ پاؤ گے عشق کو کماؤ گے راہ سویدہ نکہ اور عشق حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے سویدہ نکہ یعنی تمہیں بالکل بھری دستے سے گزرنا پڑے گا اس سے مراد ہے شریعت کی پابندی داگا ہوئے تا جامے داگا اس میں سے جب گزرتا ہے اس کے سارے بل اس کی ٹیڑی میڈی چیزیں نکل جاتی ہیں اسی طرح انسان کو جب اللہ تعالی سے عشق ہوتا ہے تو اس کی جو ڈسٹریکشنز ہیں وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں باہر پاک اندر الودہ کیا شیخ کہاں میں یعنی تمہارا باہر سے جو ہے وہ سارا کچھ پاک ہے لوگ تم اچھا جانتے ہیں لیکن اندروں الودہ اندر الودہ سے مراد ہے تمہارے اندر برائی ہے کیا شیخ شیخ سے مراد ہے نیک انسان تو کیا تم اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہو پھر اپنی صلاح کے بارے میں کہتے ہیں بندہ بنایا جاب کو جاب سے مراد ہے اللہ تعالی کی تسبیح کرنا تو کیا لبانا پاپ کو تم برائی سے کیا ڈونڈ رہے ہو تین صحیح کیا کیا تم نے اپنی صلاح کی پھر مختلف علامتیں اس میں چرخی کی علامت ان کے بہت امپورٹنٹ آئے چرخی دی علامت چرخہ انسانی جسم ہے اس کے جو سمبلز ہم پہلے دیکھتے ہیں چرخہ کتن دا عمل چرخہ کتنہ کیا آتا ہے چرخے کے اوپر عورتیں بیٹھ کے کپڑے کے لیے جو دھاگا تھا وہ بنتی تھی اور اس کے اوپر جو تھا بسیکلی اس کو اس نے تشبیح دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو چرخہ کتنے کا عمل ہے وہ زندگی گزارنے کا عمل ہے اور انسان کو جائے یہ دنیا کے اندر جب آتا ہے غفلت میں نہ زندگی گزارے بلکہ اس کے اوپر جو عمال ہے اس کو جمع کیا جائے تو چرخہ کتنہ بیسیکلی زندگی کے اندر عمال جمع کرنا ہے اب اس کے اندر پونیاں لگتی ہیں پونیاں سے کیا مراد ہے چرخہ جب کاتا جاتا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ داگہ بنائی جاتا تھا پانچ پونیاں پانچ نمازان ست پونیاں شراب تتھجد اگر اس کے اندر ہم وہ بھی شامل کر لیں داج آخرتہ سمان پونیاں جو تھیں وہ گچھے جو تھی بنتے تھے داگے کے اسی طرح کہتے ہیں اگر آپ عمال جمع کرتے ہیں تو نمازوں کا آپ کو خیال کرنا ہوگا آپ کے پونی تب بھی بڑی ہوگی جب اس کے پر آپ نمازوں کو جمع کریں گے ست پونیاں داج اچھا چونکہ میں نے بتایا کہ تصنیس کا سکر استعمال کرتے ہیں اپنے لئے اب داج سے کیا مراد ہے آخرتہ سمان یعنی آخرت میں ساتھ کہہ لے جانا ہے چونکہ برشگیر کے اندر ایک رواج ہے رسم ہے کہ عورتوں کو جہیز دیا جاتا ہے اصل اس کا جو گھر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ آخرت کا جو گھر ہے وہ ہی انسان کا جو گھر ہے اپنے آپ عورت تشویر دیتے ہوں تو آخرتہ سمان داج ایڈن شیخ یا رہبر جو گائیڈ ہے جب وہ چرخہ کاتا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک گائیڈ ہوتا ہے جو بتاتا ہے کس طرح چلنا ہے اور کھڑی کیا ہے کھڑی بیسیکلی قبر ہے جس کے اندر جا کے انسان کو لیٹنا ہے اچھا اب اس کے بعد آجتا ہے جی اب اور شیروں کی طرف فرق ہم چلتے ہیں تو آہو کت وللی کڑیے تو اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں آہو آہو سمرات اچھا کت کاتنا داغہ کٹھا کرنا وللی ندان کڑیے کہہ رہے ہیں ندان لڑکی تم آہو کتو یعنی اچھا داغہ کٹو آہو کت وللی پھر سمجھا رہے ہیں کہ آہو اچھا کت سوت کٹو وللی ندان لڑکی ساری عمر گواہ آئی ہیں پچھی نہ گتھی آچھلی تم نے ساری عمر گزار دی ہے تو گواہ آئی اوہ پچھی پچھی سمرات ٹوکری بھی ہے سمان بھی ہے نہ گتھی آچھلی ایک چھلی ایک تنہیں جو ہے گتھی سمراتہ رکھنا ایک جو گچھی ہے وہ بھی تم نے جمع نہیں کی گلیاں دے وچ پھریں لٹکیں دی یعنی تم نے اعمال نہیں جمع کیے گلیاں دے وچ پھریں لٹکیں دی لٹکیندی سے مراد ہے وارہ پھرنا تم گلیوں میں پھرتی رہی ایک گل نہیں ہو بھلی یہ بات اچھی نہیں ہے کہے سین فقیر سائیدہ داج ویونو چلی کہے سین فقیر سائیدہ جو اپنے آپ کو محاطب کر کے کہتے ہیں داج ویونو چلی داج سے کیا مراد ہے جہیز لے کے تم نے شادی کرنی ہے یعنی تم نے اگلے گھر جب جانا ہے تمہارے پاس عمال ہونے چاہیے تم بغیر عمال کے اگلے گھر نہ جاؤ پھر آگے سے کہتے ہیں چرخہ میرا رنگڑا رنگ لال جے وڑ چرخہ تے وڑ منے کیا گیا ہے بارہ پنے چرخہ میرا رنگڑا رنگ لال لال رنگ بہت ہی انہوں کو سیمبلائز کرتا ہے خطرے کی بھی لامت ہے پیار کی بھی لامت ہے تو کہتے ہیں جب میں چرخہ میرا رنگ جا اس کا لال ہے عام طور پر چرخے کا رنگ بھی لال سمجھا جاتا تھا گاؤں کے اندر یہ بڑا پرومیننٹ ہوتا تھا لال رنگ جا بیسیکلی ویسے ہی پرومیننٹ ہوتا ہے اور یہ وارننگ کا بھی سائن ہے کہ آپ کو عمال جمع کرنے ہیں آپ فضول نہ بیٹھیں جے وڑ چرخہ تے وڑ منے جب چرخہ کاٹنا ہے تے وڑ منے منے سے مراد کیا ہے منے سے مراد ہے کہنا بات ماننا کہا گیا ہے بارہ پنے اور کیا کہا گیا ہے وہ بارہ پنے بارہ پنے سے کیا مراد ہے بارہ مہینے یعنی ایک سال کا عرصہ پورا سال تمہیں چرخہ چلانا ہے تو منے سے مراد ویسے یہ لفظ منے ہے جے وڑ چرخہ تے وڑ منے کیا گیا ہے بارہ پنے تے میری بات مانو اگر تمہیں چرخہ کاٹنا ہے بارہ پنے یعنی بارہ مہینے تمہارے پاس ایک سال کا عرصہ ہے اس سے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں پورا سال جا مال کو جمع کرنے تشمیہ تے استعار دیورتو تشمیہ اور استعارے کیسے ہیں مچھی وانگو میں پئی تڑفا رنجن دے ہتھ دور یعنی میں لطرہ کی محبت میں مچھلی کی طرح تڑفری ہوں پھر ندیوں پار رنجن دے ٹھانا ٹھانا سے کیا مراد ہے محل جگہ جو اپنی کیتے کول ضروری جانا ندیوں پار ندی کی ہے زندگی کی لامت ندی کا پانی بے رہا ہے سال وقت گزر رہا ہے اور کیتے کول ضروری جانا جو میں نے وعدہ کی ہے میں نے وہاں پر جانا ہے منتہ کرا ملا دنال ملا کیا ہے گائیڈ میں اس کی منتے کار رہی ہوں من اٹکیا بے پرواہ دنال کیونکہ میرا جو من ہے میری جو اندر توجہ ہے وہ ایک بے پرواہ کے ساتھ ہے بے پرواہ سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں بے لوس ہوں سورت جو ہے سورت اخلاص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے تو بے نیاز کے ساتھ میرا مانجا ہے وہ لگ گیا ہے تو اس کے بعد تصریف کا سیغہ بھی استعمال کرتے ہیں مندی ہاں کے چنگی ہاں بھئی صاحب تیڑی بندی ہیں چاہے میں بری ہوں چاہے میں آج ہی ہوں میں آپ کی بندی ہوں بندی اپنے لئے مونس کا سیغہ استعمال کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں گیلا لوگ جانا دیوانی گیلا سے مراد ہے ندان ندان لوگ مجھے پاگل سمجھتے ہیں میں رنگ صاحب دے رنگی ہیں لیکن میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں میری آنکھوں میں مجود ہے ہر وقت میرا دھیان اس طرف ہے لیکن میں گلیوں کے اندر مایوس پریشان پھرتی ہوں یعنی اس کی تلاش ختم نہیں ہوتی کہہ سین فکیر نمانا تو فکیر سین جو کہہ رہا ہے میں ور چنگے نل منگی ہوں ور سے کیا مراد ہے خامت یا محبوب چنگا اچھا میرا جو رشتہ تیہا ہوئے وہ اچھے کے ساتھ ہو گیا یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت مجھے جا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے میرے لئے اہم ہے جے وڑ چرخہ تے وڑ پچھی ابھی تمہیں چرخہ کاٹنا ہے تو پچھی ٹوکری جمع کرو اپنا عمال جمع کرو ماپیاں میرے سیرتے رکھی تو ماپاپ نے مجھے علامت دے دی ہے انہوں نے مجھے اشارہ دے دی ہے کہ میں اپنے سر پر انہوں نے ٹوکری رکھی ہوئی ہے کہہ سین فکیر سیندہ ہر دم نال سمال اپنے عمال کی فاضد کرنا اس کے انتر اچھے عمال جمع کرنا پھر کہتے ہیں گھم چڑکڑا گھم تیری کتن والی جیئے چرخہ گھومتے رو یعنی عمال کرتے رو تمہیں کاتنے والی جیئے نلیاں وٹن والی جیئے نلیاں سے کہنا باتا تھا چرخہ کے پر جو وہ وہ گول گول گولے سے بنتے ہیں روئی کے داگے سے چرخہ بولے سائن سائن بائیڑ بولے توں چرخہ کے آواز نکالتا ہے سمبولیکلی ان کا دھیان اللہ تعالی کی ذات کی طرف ہے وہ کہتے ہیں چرخہ میں سے سائن سائن کی وعدات دی ہے اور بائیڑ بولے توں بائیڑ کیا ہے چرخہ کی دو نلیوں کو ملا کے دو تاروں کو ملا کے خاص طرز کا جینا دھگا کرتا جاتا ہے سود کرتا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بائیڑ کہے سین فقیر سائن دا میں نہیں سکتوں تو وہ کہتے ہیں کہ فقیر جو ہے وہ سائن دا وہ کہہ رہا ہے کہ میری کوئی اہمیت نہیں ہے تو سب کچھ اللہ تعالی کی ذات ہی ہے پھر اس کے بعد کہتے ہیں جی رانجہ خدا کیلامت میں جانا جوک رانجن دی میں جانا جوک سے مرادہ بستی مجھے رانجن کی بستی پتہ ہے نال میرے کوئی چلے میرے ساتھ کوئی ساتھ دے پیرہ پوندی منتہ کر دی جانا تے پیا کر لے یعنی میں نے بڑی ریکویسٹ کی لیکن مجھے اکیلے دنیا سے جانا پڑا ہے یعنی کوئی ساتھ نہیں ملتا انسان کو دنیا کے اندر انسان جائے اللہ تعالی کی تلاش میں اسی طرح ہی چلا جاتا ہے پھر ربنا جاری رہیے نال سجن دے رہیے ہمیشہ انسان کو جائے اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ پکا رشتہ رکھے لکھ لکھ بدیاں سو سو تانے سب وہ سیرتے سیئے جوکہ ہم نے پڑھا ہے کہ ملامتی افرقہ سے ان کا تعلق تھا تو کہتے ہیں جو بھی انسان کو پر الزام لگے تانے ملے لوگوں سے اللہ تعالی کی محبت من کو برداشت کرے توڑے اگرچہ سر ونجے سر جائے وہ ونج لیدہ آجائے دھڑ نہ لو اگرچہ یا خواب کا جو سر ہے وہ جسم سے لیدہ ہو جائے دھڑ سے لیدہ آجائے تام ہی حال نہ کہیے پھر بھی شکوانہ انسان کرے سخن جنادہ ہوئے دارو سخن بات جن کی بات دارو ہو یعنی جن کی باتوں سے کوئی آرام مل سکے جہاں سے کوئی رستہ سیدھا نظر آئے حال اتھائیں کئی ہے وہیں اپنا حال بیان کیا جائے یعنی ہر ایک کے سامنے شکوہ شکاید کر کے اپنی ویلیو نہ کام کی جائے تو کہے سیند فقیر سائندہ جندیاں مر رہی ہے تو فقیر سیند کا کہا گیا رہا ہے کہ زندگی اس طرح گزارے جیسے موت ہے انہیں اپنے ہونٹھوں کو سیکھے تو اپنے آپ کو چپ کر کے انسان بغیر شکوہ کی اللہ تعالیٰ کی یاد میں مست ہو کے زندگی کزارے تو یہ چند ایک شیر تھے ان کے جو تھے کلام کے والے سے نمائیاں خصوصیہ آتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں مچرکے کی علامت تھی تصنیز کا سیغہ تھا اپنے اوپر وادت الوجود کا ذکر تھا اپنے اوپر جائے وہ لانتان کرنا اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ تعالیٰ کی یاد تڑپ یہ ساری چیزیں کے اندر پرامیننٹ تھی تینکیو سو مچ